بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا پھر شیئر بھی کیا ہوئے کہ وہ جاتے ہیں تو شاید ان کو مار دیا جاتے ہیں کل ایک پیشنٹ کا ٹینڈنٹ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ شاید جی جن ہسپیڈلز میں جاتے ہیں ان کو پیمنٹ ملتی ہے مریض کے مرنے پر یا ان کو کی مارنے پر پیمنٹ دیتا ہے تو میں نے اسے ویسے ڈسکیشن میں پوچھا میں نے کہا آپ کے خیال میں اس کو پیمنٹ کون دیتا ہو کہتا جی پڑتا نہیں میں نے کہا حکومت کے پاس بہت پیسے ہیں میں نے کہا حکومت کا جو بجٹ اضافہ پیش کیا ہے وہ ایسی خسارے میں گیا ہے پچھلے سال میں کوئی آٹھ سو اورو برپیہ ان کو ٹیکسوں میں جو ملے ہی نہیں تو انہوں نے لوگوں کو پیسے اس طرح کہاں سے دیں گے یا کیوں دیں گے کہتا جی یورپ والے دیتے ہوں گے میں نے کہا یورپ میں تو اپنے اتنے برے حالات ہیں ان کے تو سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جو ارگنیزیشن ہیں جو پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں انہوں نے اپنے امپلائیز کو نکال دیا ہوا ہے یہ ان کی پیس کو کم کر دیا ہوا ہے وہ پھر کہتے ہیں میں نے کہا امریکہ کے بھی یہ حالات ہیں پھر اس پر جب میں نے اسے پوچھا کون دیتا ہوگا یہ کہاں سے اپنے باتیں سنی ہیں تو پھر وہ چپ کر گیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن یہ ایک ریومر بہت ساری لوگوں میں پھیلی ہے کہ جاتے جلدی سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ کرونا کی جو بیماری ہے اس میں بہت سارے پیشنٹس جو سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اسیمٹومیٹک ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان میں بہت زیادہ بیماری کی علامات نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر کسی میں جب علامات آ جاتی ہیں جب اس کا ایک بوڈی کا رسپانس اس کے اگینس شروع ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے سارا جلدی سے اس اس کو نمونیاں ہو جاتا ہے نمونیاں آنے کے بعد اس کے جسم میں جو خون چمنے کی جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کئی دفعہ لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے گردے فیر ہو جاتا ہے ملٹیپل اس کے اسپیکٹس سامنے آ جاتے ہیں اور پھر تیزی سے آتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب شروع میں کسی کو ہوتا ہے وہ پہلے تو عام دور پر ظاہر ہے کسی کو چیک نہیں کریا یا میڈیسن نہیں لی کسی کو ڈیاگنوسیس نہیں بنا اور جب کمپلیکیشنز ہوتی کمپلیک کھانے پھنے میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب جو سے اس کی کنڈیشن جو سے خراب ہونا شروع ہے پھر جب وہ ہوسپٹل جاتے ہیں تو ہوسپٹل پر جاتے وہی پیشنٹس ہیں سیہ فر اسمپل اگر لاہور میں ہم کہیں کہ دو لاکھ یا پانچ لاکھ لوگوں کو کرونا ہوئے یا کسی ایک بڑے شہر کی مسال لے لیں کراچی کی لے لیں یا یا لندن کی لے لیں کسی کی بھی لیں تو اگر تو دو چار پانچ لاکھ کو ہوئے تو جو ہوسپٹل میں جاتے وہ تو پانچ ہزار جاتے ہوں گے لوگ گے ہوں گے یا ایڈمیشنز بنتے ہیں دس ہزار بن جاتے ہیں ان میں سے جو سیریس ہوتے ہیں زیادہ تو وہ ہی انہی کو داخل کیا جاتا ہے باقی داخل ہی نہیں کیا جاتا تو جو ایڈمیٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں پھر ظاہرہ موٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے تو اختارہ اس چیز کو کبھی اپنے ذہن میں یہ نہ لائیں کہ ہاسپٹل میں جانے سے جب پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی کوئی دنیا کا کوئی ملک کسی اور کو پیسے دے رہا ہے پیسے تو وہ کیوں کسی کو دے گا وہ اپنے لوگوں کو پیسے دے نہیں دے رہے ان کو دینے کے قابل نہیں رہے ان کا اپنا سسٹم بھی اتنا کولیپس کر گیا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب لوگوں کو دوسری بیماریوں کی وجہ سے کسی کو بلڈ پیشر ہے کسی کو نمونیا ہے کسی کو دمے کا اٹیک ہوا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ آپ درتے ہیں کہ ہاسپٹل میں نہیں جاتے کہ یہ سیریس پیشنٹ ہے اس کو کوویڈ یا کرونا لیبل کر دیا جائے گا اور اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو جائے گی اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پیشنٹ کو اب لوگ جب جن کنڈیشن میں میں بہت سارے دیکھا ہے پیشنٹ کو فیملیز کو دیکھا ہے ہاسپٹل میں بھی دیکھا ہے اب اس کنڈیشن میں لے کے آ رہے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ مریض ریسپشن پہتے ہیں یہ مریض گاڑی میں ہے اس کو کسی ڈاکس اپ کو بھیجتے ہیں بڑا سیریس سے سانس نہیں آ رہا جب وہ دیکھتے ہیں تو گاڑی میں ہی اس کی یہاں تو ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے یہ ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے یہاں کچھ مریض ایسے ہیں جیسے ان کو امرجنسی میں لے کے آتے ہیں تو ان کی جو دو چار پانچ منٹ کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیتھ بچائی جا سکتی ہیں جن لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے ان لوگوں کو بھی ڈاکٹرز یا ہاسپٹلز بچانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ یہ ایک مس نومر بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے تو اس میں میری صرف گزارش سارے لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم لگ رہا ہے کسی طرح کا تو آپ ان ٹائم جائیں آپ اپنے ڈاکٹرز سے جن ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کا پرانہ تعلق ہے کہ دس سال سے پندرہ سال سے بیس سال سے آپ کے فیملی فزیشنز ہیں ان سے ڈسکس کریں وہ آپ کو ضرور یہ بتا دیں گے کہ اس مریض میں یہ پرانی بیماری تھی علامات بھی تھی اس کے اوپر سے یہ بیماری آئی ہے اور کمپلیکیشنز ہوئی ہے اور اس سے ڈیتھ ہو گئی ہے میرا صرف ایک چھوٹی سی اگزارش یہ ہے کہ بلا وجہ ایک کسی بھی چیز کے بارے میں غلط فہمی نہ پیدا ہونے دیں نہ اپنے اپنے پیدا کریں اسے نقصان الٹیمیٹلی مریض کا ہے بہت شکریہ